اسلام علیکم دوستو ایک سیلتھ کے روپے آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست حکیم خان دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک بہت ہی خاص اہم موضوع پر مسانے کی گرمی دھات نائٹ فول اور چپ چپ پانی کے بارے میں اکثر وہ لوگ جن لوگوں کو جو ہے لنگ سے کھڑا ہونے کے ساتھ ہی چپ چپ پانی آنے لگتا ہے اور ان کا تناہو کونٹ جاتا ہے ان کے اندر مسانے کی گرمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کا جو ہے چپ چپ پانی آتا ہے تو اس کو جو ہے بند کرنا چاہیے otherwise کیا ہوگا آپ کی جو سمبھوک سکتی ہے وہ بھی کم ہوتی ہے اور آپ کو جو ہے ایڈی کی پروگلم بھی ہو جاتی ہے تو جن لوگوں کو مسانے کے اندر گرمی ہے پیشاب پیلا آتا ہے بہت زیادہ جرن کے ساتھ آتا ہے تو وہ لوگ آج اس مسکے کو استعمال کیجئے پھر جن لوگوں دھات پڑ رہی ہے پیشاب کے آگے یا پیشے یا پھر نائٹ فول ہوتا ہے تو وہ لوگ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کے جو ہے سہت کو بھی بنایا گا نوسکا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے ان سبی بیماریوں سے بھی چھٹکارہ دے گا جو کہ میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے بہت ہی آسان نوسکا ہے اس میں کوئی زیادہ ہے ہارڈ اور فاسٹ آپ کو پیسے بھی نہیں لگنے والے میکسیمم آپ کو یہ دو سو روپے کا اسپاس آپ کو نوسکا بن کے تیار ہو جائے گا اور آپ جو ہے فائدہ اٹھائیں گے اس کے اندر جو پہلی چیز استعمال ہونے والی ہے وہ ہے دھنیا دھنیا وہ ہی ہے جو ہم سبجی میں استعمال کرتے ہیں لیکن آپ کو پیسا ہوا دھنیا نہیں لینا ہے آپ کو باجار سے دھنیا ثابوت لے کر آنا اس کو سکھانا ہے پھر اس کو پیس لینا ہے یہ کتنے گرام آپ کو لینا ہے یہ سو گرام دھنیا آپ کو لے لینا ہے دوسری جس کے اندر دیکھ رہے ہیں اگر آپ نے نہیں پہچانا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ اس سب گول کی بھوسی ہے اس سب گول بہت ہی فائدہ من چیز ہے اس کی بھوسی اس سے بھی زیادہ فائدہ من چیز ہے اور اس پر میری ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بھی ہے جو کی میں نے پچھلی ویڈیو بنایتی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپسن میں میں لنک دے دوں گا یہ بھی آپ کو سو گرام لینا ہے اس سب گول کی بھوسی اور اس کے بعد اس میں مشری لینی ہے مشری کون سی لینی ہے مشری دھاگے والی مشری لینی ہے آپ پنچار اسٹروں پر جا کر بولو گے دھاگے والی مشری میرے کو دھو جیے تو آپ وہ بھی مشری لے لیجیے وہ آپ کو دو سو گرام لینی ہے اب ان سبی کا آپ الگ الگ پاورڈر بنا لیجیے اس سے بول کی بھوسی کا تو پاورڈر بنانے کی جوہت نہیں ہے لیکن ان دو چیزوں کا الگ الگ پاورڈر بنا لیجیے اور ان کو مکس کر لیجیے اب آپ ایک چمس شب ہے اور ایک چمس سام کو کھالی پیٹ ہلکے گنگونے پانی سے لے لیجیے یا پھر دودھ سے لے لیجیے لنبی ہے پورانی ہے پانچ سات سال پورانی ہے تب اس کیس میں آپ کو یہ نسخہ ہو سکتا ہے کام نہ کریں تب آپ کو ایکسٹریم گولڈ پاورڈر میں نے پہلے بھی بتایا تھا کافی اچھے ریجلٹ ہے اس کے اس کو آپ کو ڈیڑھ سے دو مہینہ آپ استعمال کریں گے تو بہت ہی اچھے ریجلٹ ملے گے ان سبی پروبلم میں جو بھی آپ کو میں نے بھی بتائی ہیں اس کے اندر میں آپ کو بتا دیتا ہوں گیڑی سنگھاڑا پڑا ہوا ہے کیکر موسلی سفید ماجو مستگی رومی یہ سب چیزیں اس کے اندر پڑی ہوئی ہے سنگھاڑا گیری تو یہ چیز آپ کو گون کتیرہ اس کے اندر پڑا ہوا ہے تو یہ چیز آپ کو جو ہے بہت ہی جلدی اثر کرے گی اس کو بھی ایک ایک چمچ آپ کو صبح سام لینا ہے گنگونے دودھ کے ساتھ آپ ڈیڑھ سے دو مہینہ اس کا استعمال کرجے اگر آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں تو میں نے لنک دیا ہوا ہے وہاں پر آپ کلک کر کے سو خرید سکتے ہیں یا پھر ہیلپ لائن نمبر بھی میں آپ کو دینے ہی کوشش کروں گا ڈسکرپسن میں آپ چیک کر لیجئے یا پھر فرسٹ کمنٹ میں تو وہاں پر آپ کو مل جائے گا امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈا آپ کو پسند آئے گا اس کی اوپر میری ایک پروپر ویڈیو بھی ہے وہ بھی آپ ڈسکرپسن میں لنک کو چیک کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں دینے ہوا دوستوش برو دیکھنے لئے